السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک مسلمان لڑکی کس کے کہنے پر مغربی لباس پہن سکتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای والد کے ای ماں کے سی شہر کے ڈی بھائی کے صحیح جواب ہے سی شہر کے سوال نمبر دو جادوگر کی سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کے آپشن ہیں ای سورہ بکرہ ای سورہ فاتحہ سی سورہ سجدہ دی سورہ اخلاص صحیح جواب ہے ای سورہ بکرہ سوال نمبر تین کس طرح کا انسان موت کی تمنہ کر سکتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای غریب انسان بی بیمار انسان سی معذور انسان ڈی کوئی بھی نہیں صحیح جواب ہے ڈی کوئی بھی نہیں سوال نمبر چار کیا بغیر وضو اعظان دینا جائز ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای جائز نہیں بی جائز ہے سی مکروہ ہے ڈی منا ہے صحیح جواب ہے بی جائز ہے سوال نمبر پانچ کس نبی کے اولاد پر پچاس نمازیں فرض ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں ای حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت یعقوب علیہ السلام سی حضرت لوت علیہ السلام بی حضرت عبراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے ای حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر چھے انسانی جسم کے کس حصے میں زنگ لگتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای بال بی دل سی دماغ ڈی کان صحیح جواب ہے بی دل سوال نمبر سات کس چیز کا درخت کٹنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نانت کی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ایک حجور کا ای زیتون کا سی بیر کا ڈی انار کا صحیح جواب ہے سی بیر کا سوال نمبر آٹھ دنیا کا سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای اسلام ای عیسائی سی بودھمت ڈی ہندو صحیح جواب ہے ای اسلام سوال نمبر نو کون سا پھر انسان کے بڑھاپے کو روکتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای سیپ بی کیلہ سی امروت ڈی انجیر صحیح جواب ہے ڈی انجیر سوال نمبر درست کس ملک میں ہر مرد اور عورت پڑے لکھے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں ای امریکہ بی روس سی ڈینمارک ڈی جاپان صحیح جواب ہے سی ڈینمارک سوال نمبر یارہ قرآن مجید سب سے پہلے کس مجید میں پڑھا گیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں ای مسجد آئیشہ بی مسجد نبوی سی مسجد اکسا بی مسجد کوبہ صحیح جواب ہے بی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال نمبر بارہ کس جس کو دیکھنے سے انسان کی آنکھیں سکڑ جاتی ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے پانی بی گھاس سی اندھیرہ ڈی روشنی صحیح جواب ہے ڈی روشنی سوال نمبر تیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنے آیات کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے تین بی پانچ سی سات ڈی نو صحیح جواب ہے بی پانچ سوال نمبر چودہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کتنے عمر میں شہید ہوئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ساٹھ سال بی تریسر سال سی تیہتر سال ڈی بی آسی سال صحیح جواب ہے ڈی بی آسی سال سوال نمبر پندرہ کونسی چیز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے نماز بی روزہ سی حج ڈی زکاة صحیح جواب ہے اے نماز سوال نمبر سولہ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق پانی پر کونسی سورت دھم کر کے پینے سے موٹاپا اور بلڈ پریشر ختم ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورے جن بی سورے اخلاص سی بسم اللہ ڈی سورے ناس صحیح جواب ہے سی بسم اللہ معروف جپانی تحقیق کار اور پروفیسر مسارو ایموتو کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام لینے اور پانی پر دم کرنے سے اس کی خاصیت میں تبدیلی ہو جاتی ہے جبکہ اس پانی کی اثر پذیری میں بھی انتہائی اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انسانی کلام میں استعمال کیے جانے والے بدترین اور بہترین کلامات سے بھی یہی اثر رونما ہوتا ہے اس حوالے سے جب پانی پروفیسر کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے پانی پر کی جانے والی تحقیق کے بعد یہ رات آشکار ہوا کہ پانی پر قرآن کی آیات اور خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنے کے بعد اس قطرے کا انتہائی طاقتور دوربین سے موائنہ کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ پانی کے قطرے نے اپنی شکل پھول کی طرح بنا لی اور ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ پانی کے قطرے نے کلام الہی کا اثر قبول کیا ہے اور شگفتہ انداز میں دکھائی دے رہا ہے جبکہ یہ بھی ریکارڈ کیا گیا کہ جب پانی کے قطرے پر شیطانی کلمات پڑھے گئے اور برے الفاظ ادا کر کے اس پر دم کیا گیا تو دوربین کی مدد سے یہ دکھائی دینے لگا کہ پانی کے اس قطرے نے اپنی شکل تبدیل کر لی اور اس کی حیرت انتہائی خراب دکھائی دینے لگی جس سے ایسا محسوس ہوا کہ پانی کے اس قطرے نے خراب کلمات کا بھی اثر کر لیا ہے سوال نمبر سترہ کافروں کو جہنم میں جسم کے کس حصے پر زیادہ عذاب ہوگا آپ کے آپشن ہیں اے مو پر بی سر پر سی پیٹ پر ڈی آنکھوں پر صحیح جواب ہے اے مو پر سوال نمبر اٹھارہ قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاقید کتنی بار کی گئی ہے آپ کے آپشن ہیں اے بیس بی تیس سی بچاس دی ستر صحیح جواب ہے دی ستر سوال نمبر انیس کس چیز کو اپنانے سے پورا دین مل جاتا ہے آپ کے آپشن ہیں اے حیاء بی آجزی سی پرہیز گاری دی تقوی صحیح جواب ہے اے حیاء سوال نمبر بیس کھانا کعبہ میں پہلی آزان کس وقت دی گئی تھی آپ کے آپشن ہیں اے فجر بی زہر سی اثر بی مغرب صحیح جواب ہے بی زہر ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچورت اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ